اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر عصیم اللہ خان اپنے مضمون دیکنمی اور پاکستان کے ساتھ بی بی ایس ایکس بی ایس کامرس فورت سیمیسٹر کی طلبہ کو انلائن کلاسیس سیشن میں خوشمدید کہتا ہوں امید ہے کہ یہ انلائن سیشن کرونا اور باقی دوران طلبہ کرے جانے والا کورس مکمل کرنے بھی مددگار ثابت ہوگا آج کی انلائن لیکچر میں ہمارا موضوع ہے بیلنس اپیمنٹ انٹریٹ اور اس موضوع کے تفصیل میں ہم پڑھیں گے یہ چھئر ٹاپک جن میں سے پہلا ٹاپک ہے پاکستان فورنٹریٹ سیکنڈ ایکسپورٹ آف پاکستان ترڈ امپورٹ آف پاکستان بیلنس اپیمنٹ ریزن فار ایڈ برس بیلنس اپیمنٹ میجر فار کریکشن ٹرمز آف ٹریٹ پاکستان مین ٹریٹ پاکستان فورنٹریٹ کے حوالے سے تین چھوٹے مزید ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے میننگ آف فارنٹریٹ نیڈ فار فارنٹریٹ پاکستان ایکسپورٹ ہیسٹری میننگ آف فارنٹریٹ کے حوالے سے تفصیل میں ہم جانا چاہتے ہیں تفصیل بیان کرتے ہیں فارنٹریٹ is an exchange of capital and services across international border and director فارنٹریٹ بسیکلی capital border یا services ان کی ایکسچینج کو کہتے ہیں دو ملکوں کے درمیان goods and services کی ایکسچینج ہو انٹرنیشنل border کو گراس کرتے ہوئے geographical borders کو گراس کرتے ہوئے capital goods اور services کی sale اور purchase کو فارنٹریٹ کا جاتا ہے پاکستان goods sale کرتا ہے اور ملک purchase کرتا ہے پاکستان services پاکستانی جو ہے ملک سے باہر جاتے ہیں جاوکی اور services دیتے ہیں یا باؤزار ملکوں کے لوگ پاکستان آکر یہاں پہ services دیتے ہیں تو یہ services کی sale اور purchase ہوتی ہے services کو یا گرس کو ان کی sale اور purchase کو فارنٹریٹ کا جاتا ہے need for foreign trade فارنٹریٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے there is no country in the world today which produce all commodity it needs every country therefore try to produce those commodity which get his comparative advantage it exchange part of those commodity with the commodity produced by other country relatively more efficiently دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنی ضروریات کی تمام چیزیں خود produce کر سکے اس لئے ہر ایک ملک کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کماڈیٹیز کو کون اشیاء کو ملک کے اندر produce کریں جن میں ان کو comparatively advantage ہو مطلب ان کو وہ چیزیں سستی بڑھتی ہو اور ان کی exchange وہ آپس میں پھر ان کماڈیٹی کی exchange کرتے ہیں جو وہ ملک کے اندر produce کرتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی چیز سستی بنتی ہے سستی پڑھتی ہے ان کو پاکستان میں بنا کے جاپان میں یا کسی اور ملک میں جب ہم سیل کرتے ہیں تو اس کام کو foreign trade کہا جاتا ہے یہ foreign trade comparative advantage کی وجہ سے ہے دو ملکوں کے درمیان foreign trade تب بنتی ہے جب ایک ملک اپنی سلو چیز ملک کے اندر produce کریں جو ان کے لئے سستی پڑھتی ہو اور دوسرا ملک وہ چیز produce کرے جو ان کے لئے سستی پڑھتا ہو تو لہٰذا جو ان کے ضرورت سے زیادہ ہو سرپلس ہو وہ ایک دوسری کے درمیان سیل کرنے کو foreign trade کہا جاتا ہے وہ ایک دوسری کو سیل اس لئے کرتے ہیں تاکہ foreign exchange کما سکے پاکستان export history پاکستان کی export history کو ہم تین حصوں میں divide کرتے ہیں ایک حصہ 1947 سے لے کے 1971 تک ہے اور دوسرا ایریا جو ہے 1971 سے لے کے 1977 تک ہے اور تیسرا ایریا 1977 سے onward یعنی 2020 تک ہے پہلا حصہ جو پری 1971 export trend related ہے جو 1947 سے 1971 تک ہے اس کے ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں ڈیٹیل میں تفصیل بیان کرتے ہیں 1971 سے 1947 سے لے کے انیس اکتر کے درمیان جو main points ہیں وہ discuss کرتے ہیں سپٹیمبر 1949 انڈیا ریفیوز تو پرچیز اگریکچرہ میڈیلیل جوٹ فرم ویسٹ پاکستان اور کارٹن فرم ویسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سپٹیمبر 1949 کو انڈیا نے ریفیوز کیا پاکستان سے پرچیز اس اس دور میں پاکستان سے جوٹ و پرچیز کرتے تھی اور ویسٹ پاکستان سے کارٹن پاکستان سے اوورال سکسٹی پرسنٹ ایکسپورٹ جو تھے انڈیا کو وہ ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ کا سکسٹی پرسنٹ ہم انڈیا کو سیل کرتے تھی جب انہوں نے ریفیوز کیا تو پاکستان کے لیے کافی ایشوز کافی پرابلم یہ پیدا ہو گئے لیکن اس کے بعد کوریان وار جون نینٹیل فیفٹی پاکستان ایکسپورٹ انگریز پاکستان کی ایکسپورٹ اس میں بڑھ جاتی ہے پاکستان کی جو ارگلچر پرادکٹس ہیں گندم ہیں یا بہت سارے اور چیزیں انہوں کی سیل پانچ سو پینتیس سے تیرہ سو بیانیس تک پڑھ جاتی ہے انہی سو انچاس ہمارے لیے ایک نیگٹی سیچیویشن تھی انہی سو پچاس میں ایک پازیٹیو سائن ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان نے ان ٹینشنز کو دیکھ کے ان ایشوز کو دیکھ کے ان پرابلمز کو دیکھ کے کچھ میزرز لین کچھ سکیوز لانچ کی جن کے نام یہ ہے ایکسپورٹ انسینتیو سکیو نیril ایشو چون فر میکسپورٹ انسینتیو سکیو نرج کی Onun in режим ایک سば اچپ ہون میں ایکسپورٹ موموشن سکیو ننج کی 1961 ایکسپورٹ بوننس سکیو ننج کی 1962 ایکسپورٹ کرڈٹ گارانٹی سکیو ننج کی 1964 ایکسپورٹ پرموشن کونسل کا کیام عمل میں لائی گیا 1966 میں ایکسپورٹ مارکٹ ڈیولیپنٹ فرنڈ بنی 1966 میں پاکستان ہاؤزنگ انٹرنیشنل کا قیام آور میں لائے گیا اور اس کے علاوہ ملٹی ٹریڈ ایکریمنٹس میں باہر کی دنیا کے ساتھ جس کی وجہ سے تھوڑی بہت انگریز آگئی ہماری ایکسپورٹ میں وہ ایشوز کی وجہ سے جو ہماری ایکسپورٹ گر گئی تھی وہ ایشوز کمپیریٹیوی اچھی ہو گئے وہ ایشوز ختم ہو گئے اور ہماری سیل پڑی ہے 1955 سے لیکن 1970 کی درمیان جب ہم دیکھتے ہیں مینفیکچرنگ سیکٹرین پاکستان تو یہ شیئر چھوڑا سے اکتاریس اشارہ آٹھ بھی ساتھ تک پہنچتی ہے یہ ہماری ایک آنوی کے لیے بہتر سائن تھی اور اس دوران 1955 سے لیکن 1970 تک بہت سارے نئے مارکٹ انٹروڈیوز کیے گئے جب میں سے ایکسپورٹ تو نارت امریکہ اور ساؤت امریکہ ان کو ایکسپورٹ پاکستان نے شروع دی لینکنگ آر ایسٹ پاکستان اینڈنٹین سیونٹی سیکس تو سیونٹی 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 اچھا 1971 میں ایس پاکستان کی سپریشن ہوتی ہے اور 1972 میں پاکستان کی جو گرنسی ہے روپیہ وہ ایکسو ایکتیس فیصد ڈیویلیو کرتی ہے گورنمنٹ 1972 میں نیشنلیزیشن آف انڈسٹری انڈسٹری جو تھی پرائیوٹ سیکٹر کی وہ گورنمنٹ نے بھی تحفیر میں لے لی نیشنلیز کر دی اسلامی دنیا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئی اور اسی طرح فیسکل اور منیٹری میجرز لی کافی چینجزز آئے فیسکل اور منیٹری میجرز کے درمیان انڈرگنائزڈ ایفرٹو انڈریز ایکسپورٹ ایکسپورٹ کو انڈریز کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس کی جو انڈرگنائز تھی جن کے ویسے توڑا بہت نقصان بھی ہوا لیکن کافی زیادہ میجرز لی جس کے ویسے ایکسپورٹ کمپیریٹری بہتر ہوگی ایکسپورٹ ہیسٹری جو ہم دیکھتے انڈرگنائز ویسے ایکسپورٹ ہیسٹری بہتر ہیس يا بہتر ہیسٹری جو ہم دیکھتے لفصالوں کی اس سے توڑا آگی جاتے ہیں 1997-1978 آن ورڈ 1977-1978 کے بعد جو حالات ان کی ڈیٹیل ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ پوائنٹ اس کی جن کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میری زیادہ بہتری نہیں آسکی ان کی ریزنز ہی ہیں انفیار بل گلوپل کنڈیشنز انٹرنیشنل کنڈیشنز اچھی نہیں تھے پاکستان کی جو ٹوٹ تھی ٹرمز آف ٹریٹ ان میں ٹرائیلیشن آنی شروع ہو گئی ڈسٹرگ ہونی شروع ہو گئی گروئنگ پروٹیکشن ٹینڈینسی انڈیولپٹ کنٹری ڈیولپٹ ملکوں نے اپنے ملک اور اپنے کاروبار کو بوسٹ کرنے کے لیے اپنے پرادکس کو پروٹیکشن دینے شروع کی اور جو ترڈ ورڈ کنٹریز ہیں یاڈیولپین کنٹریز ہیں ورید ملک ہیں ان کے پروڈٹ کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی جن کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ متاثر ہوئی ڈیگلائن ان ڈیمانڈ پرائیس آف میجر پروڈک انڈرنیشنل مارکٹ میں بہت ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو گئی یا ان کی پرائیسیز گری جن کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ متاثر ہوئی اور انگریز ان ہوم کنزمشن پاکستان کے اندر لوگوں کی پپولیشن بڑی لوگل کنزمشن میں کافی اضافہ ہوا جس کی وجہ سے سیونگ نہ ہونی کی صورت میں ہم باہر کے لیے ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس پروڈکٹ توڑے کم رہ گئے اس لیے ہمارے ایکسپورٹ کم رہ گئی اچھا اس کے علاوہ 2000 کے بعد 911 کا واقعہ وقت 911 کے بعد سینکشنز مختلف ملکوں پہ لگتی ہیں اور اسی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کمپیریٹیو لگیری وار اگینس ٹیروریزم پاکستان نے وار اگینس ٹیروریزم میں حصہ لیا پاکستانی کامی کافی نقصان پہنچا اور ہماری ایکسپورٹ بھی کافی حد تک کی اچھا ایکسپورٹ ان 2019 24.217 بیلین 2011 میں ہماری ایکسپورٹ 24 اشارہ 217 بیلین ڈالر تھی یہ 2020 میں کوویٹ 19 کی وجہ سے گیر کر 1.4 بیلین ڈالر تقریح اب انگریز ان میں آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن فیلحال کوویٹ 19 کے پرابلم کی وجہ سے ایشوز ہیں یہ ایشوز جب ختم ہوگی تو اپنے بہتری کی اصال پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا میننگ آف ایکسپورٹ ایکسپورٹ کے چیز ایمپورٹ کیا ہے اور بلنس آف پیمنٹ کا کانسپٹ کیا کہتا ہے اچھا ایکسپورٹ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ایکسپورٹ کوڈا اور سرویسز ایک ملک میں پیدا پردوس ہوتی ہے اور سیل ہوتی ہے کسی اور ملک میں پاکستان کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اور ہم اس کو سیل کرتے ہیں چانہ میں امریکہ میں کسی اور ملک میں تو پاکستانی پرادکٹ بائٹ ملکوں میں سیل کرنی کو ایکسپورٹ کہا جاتا ہے اور اسی طرح ساہی دنیا کے اندر ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو انٹرنیشنل ٹریٹ کہا جاتا ہے ایمپورٹ جو ہے یہ اپوزٹ ہے ایکسپورٹ کا ایمپورٹ میں ہم ملک کے اندر ضرورت کو دیکھ کے باہر کی ملکوں سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں پاکستان کے اندر تیل کی کمی ہے پاکستان باہر کی ملکوں سے سعودیہ سے یا وہ سر اول ملکوں سے تیل خریدتا ہے تو تیل ہماری ایمپورٹ کا حصہ ہے جو چیزیں پاکستان باہر کی ملکوں سے خریدتے ہیں ان کو ایمپورٹ کہا جاتا ہے اور بلنسہ پہ ہماری ایکسپورٹ اور ایمپورٹ جو ہیں اس چارٹ کے اندر موجود ہیں نو ہماری ایمپورٹ ہیں اور ایف تک ای بی سی ڈی ای ایف یعنی ساتھ ہماری ایمپورٹ ہیں ایمپورٹ میں ہمارے کارٹن شامل ہے کارٹن یان شامل ہے کارٹن کلاد شامل ہے رائس ہے لیدر چمڑا اور لیدر پروڈکٹس ہیں کارپیٹ اور رکس ہیں کارپیٹ اور رکس دری وغیرہ جو ہے یہ ہم سیل کرتے ہیں کارپیٹ سیل کرتے ہیں ویجیٹیبل اور فروٹ بھی ہم بائر ملکوں کو سیل کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں فش اور پش پروڈکٹ ہم سیل کرتے ہیں چھوٹی بہت اور آئیٹمز ہیں جو یہاں پہ منشن نہیں ہے وہ بھی پاکستان سیل کرتا ہے ایکسپورٹ کرتا ہے ایمپورٹ میں ہماری مشینری اور ٹرانسپورٹ ہیوی مشینری ویہیکل موٹرکاریں وغیرہ یہ ہم ایمپورٹ کرتے ہیں باہر کی ملکوں سے منفیکچرڈ گوٹ وہ سارے ایسے گوٹس ہیں جو منفیکچرڈ کیلئے استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پرچیس کرتے ہیں فوڈ اور لائک منیمل فوڈ اور پرچیس کرتے ہیں اور جانگل بھی بس اوقات ہم پرچیس کرتے ہیں انڈیا سے یا دوسرے ملکوں سے کیمیکل مختلف قسم کے کیمیکل آتے ہیں باہر کی ملکوں سے پاکستان پرچیس کرتا ہے میندرہ سے مادنیات ہیں فیول ہیں پیٹرول ہیں اور بہت سارے اور لوبلیکینڈز ہیں لوبلیکینڈ مینز کے موبلیل وغیرہ ہیں اور اسے ریلیٹڈ اور بہت سارے میٹیریلز ہیں ویجیٹیپل آئیل خربنی تیل وغیرہ یہ سب ہم ایمپورٹ کرتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ تمام ایکسپورٹس ہیں پاکستان کے اور پاکستان باہر کی ملکوں کو سیل کرتے ہیں اور ریفٹ سائٹ پہ چارٹ پہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایف تک اے سے لے کے ایف تک ہے یہ ہماری ایمپورٹس ہیں یہ ہماری ضبرت ہوتی ہے اور پاکستان باہر کی ملکوں سے خریدتا ہے باہر کی ملکوں سے پرودکٹ خرید کے لے کر آتی ہے پاکستان کے اندر اور ان کی لیے ہم پیمنٹ کرتے ہیں اور اسپورٹ کے لیے ہم ڈالر ریسیب کرتے ہیں ہے ہے جب پیسے ہم ریسیب کرتے ہیں اور دکتوں ت Erin اچھا بنیسا اپنی جاتائی收入 انٹیٹی انٹینی سے منابراہ من کے أنسان میرے رہا تھے کارڈٹھ آی رہا ت Mystery جن میں تمام ٹرانزیکشنز ہوتی ہے ایک ملک کی ان کی انفلو کی اور آؤٹ فلو کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں انفلو انفلو میس پیسے ہماری ایک سپورٹ اور اپورٹ کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بیلنس آ پیمنٹ میں شو ہوتی ہیں بیلنس آ پیمنٹ کے اندر گوڈز کی بھی ڈیٹیل ہوتی ہیں اور سرویسز کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہیں اور یہ ڈیٹیل ہم وارٹ لی بھی بناتے ہیں اور ائر لی بھی بناتے ہیں لیکن نارمالی ائر کے لیے بنا جاتا ہے وارٹ لی اور سیمینوالی ان کے لیے بنا سکتے ہو لیکن افیشلی ہم ائر لی بناتے ہیں اچھا ریزن فار ایڈورس بیلنس آ پیمنٹ پاکستان کا بیلنس آ پیمنٹ جو ہے کہ اکثر ایڈورس رہتا ہے ایڈورس ہونے کی بہت سارے ریزنز ہیں چھے ہم نے منشن کیے ہیں چھے سے زیادہ ریزن بھی ہیں لیکن سپیس کی کمی کی وجہ سے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے صرف چھے منشن کیے پاکستان کا بلنسہ پیولنٹ خراب کیوں ہیں ایڈورس کیوں ہیں اچھے کیوں نہیں ہیں ان کے بہت سارے ریزنز کے منشنز یہ یہ ہیں فرسٹ ریزن ہے ایمپورٹ آف کپیٹل وڈ ہم کپیٹل وڈ ایمپورٹ کرتے ہیں کپیٹل وڈ مشینری ہم پرچیس کرتے ہیں پاکستان ہر سال بہت سارا کپیٹل وڈ پرچیس کرتا ہے ہم رائے میٹریل بھی پرچیس کرتے ہیں بائر کے ملکوں کے لئے پاکستان کے اندر سوزو کی موٹر کاریں ان کے لئے رائے میٹریل ہم بائر سے پرچیس کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے اور ایریا سے جن کے لئے کیپیٹل وڈ ہم پرچیس کرتے ہیں مشینری آتے ہیں چوٹے لیور کی میڈیم لیور کی بڑے لیور کی مشینری ہم امپورٹ کرتے ہیں رائےز ان آئے پرائیس انٹرنیشنلی پرائیسیز جو ہیں آئیل کی ان میں اپس اور ڈاؤن کافی زیادہ آتی ہیں کبھی پرائیس گر جاتی ہیں کبھی ہائی ہوتی ہیں پرائیس جب ہائی ہوتی ہیں تو ہم چونکہ پرچیس کرتے ہیں بائیر کی مورکوں سے تو رہاز ہمارا ایمپورٹ بیل بھی بڑھا آتا ہے ایمپورٹ بیل جب زیادہ آ جائے اور ایکسپورٹ کم تو ہمارا بیرے سا پیمنٹ اوورال ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے ایڈورس ہو جاتا ہے نینٹین فورٹی سیون سے لے کے آج تک ہم جب ہسٹری دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کنزیومر اورنٹڈ سوسائیٹی ہے کنزیومر اورنٹڈ سوسائیٹی کے منصد یہ ہے کہ زیادہ تر پرائیس لوکل ہی استعمال ہوتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس کم آئیٹم بچ جاتے ہیں کنزمشن لوگ زیادہ کرتے ہیں سیوئنگ کم کرتے ہیں پرائیس جب بنتی ہیں تو ان کا زیادہ تر حصہ ملک کے اندر ہی کنزیوم ہوتا ہے سیل کرنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کم بچ جاتا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے کنزیومر اورنٹڈ سوسائیٹی کارٹن رائیس لیڈ بروڈ پاکستان جب سے بنا ہے ہم نے کارٹن اور رائیس کو ہی فوکس کیا ہے کارٹن اور رائیس میں جنکہ یہ کیش کراپس ہیں اور کیش کراپ میں پیسے ہم زیادہ کماتے ہیں تو لہٰذا ہم نے فوکس کیا ہے صرف ان دو ایریاس کو پالیسیز جتنی بھی بنی ہیں وہ کارٹن اور رائیس کیلئے ہی بنتی ہیں حالانکہ ایک کلچر کے اندر بہت سارے اور ایریاس بھی ہیں جن کی پروڈکشن زیادہ کر کے ہوں ان کو باہر کی ملک میں سیل کر کے زیادہ فاران ایکسچینج کما سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یا انفرچنیٹلی ہم نے کارٹن اور رائیس کو ہی فوکس کیا ہے اور ہم نے باقی چیزوں پر انویسمنٹ کر کے ان کے لئے پالیسی بنا کے ایکسپورٹ کو زیادہ نہیں کیا تو ہماری جو ایکچول کی پیسٹی ہے اس سے ہم کم سیل کرتے ہیں باہر کی ملکوں میں یہ کارٹن رائیس لیٹ گروت کہلاتا ہے ایمپورٹ آف انڈسٹریل رائی میٹیریل انڈسٹریلی کے لئے رائی میٹیریل باہر سے ہم پرچیس کرتے ہیں میڈیسن کے لئے رائی میٹیریل پاودر جو ہیں یہ ہم پرچیس کرتے ہیں جرمنی سے چینے سے انڈیا سے یا بہت ملیشیا سے بہت سالے اور ملکوں سے ہم رائی میٹیریل پرچیس کرتے ہیں پلاسٹیک انڈسٹری کے لئے رائی میٹیریل باہر سے آتا ہے اگر آپ رائی میٹیریل کے فکٹیز ملکے اندر بنی ہو اور انڈسٹری ملکے اندر جو پروڈکٹ رائی میٹیریل بنتی ہوئی استعمال کریں تو ہماری کاسٹ پرڈکشن کم ہاتی ہے لیکن ہم چونکہ رائی میٹیریل ایمپورٹڈ رائی میٹیریل استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہماری کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے اور انہیں پرڈکٹ کو جب فارن مارکٹ میں ہم سیل کے لئے پیش کرتے ہیں تو ہماری کاسٹ زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ کاسٹ ہونے کی وجہ سے ہماری پرڈکٹ زیادہ بیکھتی نہیں ہے اس لئے ہماری ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہو گئی ان کی ایک ریزن ایمپورٹ اپ انڈسٹریل رائی میٹیریل ہے پاکستانی ملک سے باہر جاب کرنے کے لئے گئے ہیں ان کی زیادات خالباً نائنٹی لیک ہے نائنٹ نبی لاکھ لوگ ملک سے باہر جاب کرتے ہیں وہ ہر سال پاکستان کو پیسے بیچواتے ہیں پاکستان پیسے بیچواتے ہیں اپنی فیملی سپورٹ ڈالر کی صورت میں اور یہ ریمیٹنسیز کہناتے ہیں یہ ریمیٹنسیز کا ڈاریک تعلق جو ہے ملک کے گورننس سے اوورال کنٹری کے گورننس سے اگر ہماری گورنمنٹ بہتر آتی ہے اچھی آتی ہے تو باہر کہ پاکستانی جویں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ریمیٹنسیز زیادہ بیچواتے ہیں اور اسی طرح گورنمنٹ کے پالیسیز بھی اگر فرینلی ہوں تو ریمیٹنسیز زیادہ آتی ہیں لیکن نینٹین فٹی سیون سے آج تک جب ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ریمیٹنسیز کے آوالے سے اتنی زیادہ فرینلی نہیں ہوتی تو اس لیے جو ریکوائیڈ ٹارگیٹ ہے بیس بیس عرب ڈالر سے لیکی چو بیس عرب ڈالر تک نارمالی پیسے ریمیٹنسیز کی صورت ہم ریسیو کر سکتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں میجرے ٹو کنٹرول ایڈورس بینیس عرب پیمنٹ بینیس عرب پیمنٹ پاکستان کا جو ہے انفیوریبل ہے ان کی بہت سارے ریزنز ہیں ان کی کوئی چھے ریزنز ہم نے منشن کی ہیں اس سے زیادہ ریزن بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ریزن ہم نے منشن کیا ہے وہ ہے ایکسپورٹ لیڈ گروت ایکسپورٹ لیڈ گروت یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو گروت دیا جائے بہت سارے نئے آئیٹم بھی ایکسپورٹ کے اندر شامل کی جائے ایکسپورٹ کو گروت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپورٹر کو فیسلیٹیٹ کیا جائے ایکسپورٹر کو فیسلیٹیٹ آپ پہ سارے کر سکتے ہیں کہ ان کو بیجلی جو ہے جو ان کی کاسٹر پرڈکشن میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کو سستی کی جائے گیس فٹلائزر کمنے کے لیے سستی کی جائے ان کے لیے ایز آرڈین بیزنس کی جائے ایمپورٹ ڈیوڈیز ایکسپورٹ ڈیوڈیز ان کو ریوائز کیا جائے ان کے لیے کام کو آسان بنایا جائے یہ ایکسپورٹ لیٹ گروت کیلاتا ہے اس طرح کرنے سے ایکسپورٹ بڑی گی ایکسپورٹ جم زیادہ ہوتی ہے اور ایمپورٹ کم تو بلنس پیمنٹ فیربل ہو جاتا ہے دیورسیفیکیشن آف ایکسپورٹ دیورسیفیکیشن آف ایکسپورٹ یہ ہے کہ ایگزیسٹنگ جو ایکسپورٹنگ آئیٹمز ہیں ان کی تعداد کو زیادہ کیا جائے نئے نئے آئیٹم جو ہیں ایکسپورٹ لسٹ میں شامل کی جائے وہ سارے اور ایریاس ہیں جو ہم نے شاید اگنور کیا ہے یا ہم نے کنسیڈرڈ ہی نہیں کیا ان کو بھی ہم کنسیڈرڈ کر کے ان کو سیل کیلئے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور ان پر فارن ایکسینج ہم کما سکتے ہیں ریسٹریشن آف سکھ انڈسٹریل یونٹ وہ تمام انڈسٹریل یونٹ انڈسٹریل سٹیٹ کے اندر جو موجود ہیں جو سکھ پڑے ہیں جو پرڈکشن نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی پولیسی میکنگ کی زریعے ٹی کیا جا سکتا ہے ان کو بھی سیادمند بنائے جا سکتا ہے اور وہ پرڈکشن مٹ نائسہ لے سکتے ہیں ان کی بہت ساری ریزنس ہیں کہ یہ سکھ کیوں ہیں ان میں شاید ایک ریزن یوٹریوڈی بھی ہے بیجلی کا بھی مینگی ہے اور اسی طرح ٹکس کی ریزن بھی اس میں ہو سکتی ہیں اور وہ سارے اور گورنمنٹ کے رونس والے را جو ان کو انفیوریبل تھے شاید بھی اور ریزن بھی ہو سکتی ہیں وہ گورنمنٹ پولیسی میکنگ کے ذریعے سیک انڈسٹریل یونٹ کو بہال کر سکتے ہیں اور یہ سیک انڈسٹریل یونٹ پر ایک سپورٹ زیادہ کرنے میں گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں ریڈیکشن میں نے ایک سپورٹ ڈیوٹی ایک سپورٹ ڈیوٹی کو جب ہم کم کرتے ہیں تو ایک سپورٹر پرموٹ ہوتے ہیں زیادہ لوگ اپنے پرادر کو ایک سپورٹ کرنے کے لئے پریزنٹ کرتے ہیں اور دیزی طرح ایک سپورٹ کرنے کے بعد ہمارے کافی فارن ایکسینج ہمیں مل جاتی ہے ہائی کالیٹی گورٹس پرادر کی کالیٹی ہائی ہو تو وہ انٹرنشنل مارکٹ میں کمپیٹیشن ہسانی سے کر سکتے ہیں اگر پرادر کی کالیٹی ہائی نہ ہو تو وہ کچھ ملکوں ترڈ ورڈ کانٹریز میں یا ڈیویلیپنگ کانٹریز میں یا غریب ملکوں میں ان کی سیل تو ہو سکتی ہے لیکن ہر جگہ ان کی سیل پاسیول نہیں ہوتی تو لہٰذا پرادر کی کالیٹی ان کی ہر اسپیکٹ سے ان کی کیٹیگرائزیشن اور ان کی ریزرویشن اور انٹرنشنل سٹینڈر کے مطابق ان کو بنا کے سیل کیلئے پریزنٹ کر سکتے ہیں پرادر کی کالیٹی ان کی پیکٹیج سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کسٹور پرادر کی کانٹینر کو دیکھ کے پرادر کی پیکٹیج کو دیکھ کے اور ریسائیٹ کرتے ہیں کہ یہ پرادر کی بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی تو لہٰذا پرادر کی پیکٹیجیں ان کی کانٹینر ان کی پیکنگ بہترین بنا کے ہم اپنی پرادر کی بھیلیو بھی زیادہ کر سکتے ہیں اچھا Terms of Trade Terms of Trade کے چیز ہے Terms of Trade is actually a ratio between Export and Import prices اور Export اور Import کی درمیان جو ریشو ہے اس کو ٹوٹ کا جاتا ہے یا Terms of Trade کا جاتا ہے کی دو قسمیں ہیں ان کو Butter Terms of Trade کہتے ہیں ان کو Income Terms of Trade کہتے ہیں Butter Terms of Trade کے اندر Export price کو Import price پر کی دیوائیڈ گیا جاتا ہے جبکہ Income Terms of Trade کے اندر Export یہ کنٹری کی ایکسپورٹ کی پیسیٹی شو کرتی ہے کہ ملک کتنا پاہ تاکتوار ہے ان کی ایکسپورٹ کی پیسیٹی کتنی ہے اور یہ it is it is also defined as export receipt depleted by import prices اور یہ ایکسپورٹ کی جو کی پیسیٹی ہے ملکے اندر ملکے جو تاکت ہے ملکے جو پاور ہے ملکے جو آرنگ کی پیسیٹی ہے وہ شوک کرتی ہے انکوٹر ماخٹر اس پوائنٹ کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ نئے لسن اور نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ